دیوالی پر آپ کا نام کیا ہے محمد انور محمد انور اچھا اچھا تو یہ جو سامنے دیکھے تو مارتا لکشمی جی کی گھر پرویش کے لیے دیوالی پر یہ اسٹکر رکھے گئے ہیں اور سامنے دیکھے تو مورتیاں یہاں پر ہیں تو یہ جو سامنے مارکٹ میں آپ دیکھے کتنا زیادہ یہاں پر حجوں میں رش کتنا ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوالی کی کھریداری کیسے چل رہی ہے ہلو گائی نمس تیف سچیکال کیسے ہیں پیاری بہن اور بھائیو آج کے ایک ایندر و لگ میں ہم آپ کو شامدید کرتے ہیں ایک ہندو بازار کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے اور اس بازار کا ہم آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ویس کے میں آپ کو لے چلتا ہوں بازار کی طرف مگر اس سے پہلے یہ ہے کہ دیوالی آنے کو ہے تو دیوالی کی ہاتھ دک سب کو جو ہے وہ شب کامنا ہے ہیپی ڈی پاولی دیکھا گیا ہے تو یہ ایشہ مارکٹ ان کا نام ہے اور یہاں پر سیونٹی فائی پرسن سے زائد جو ہے وہ ہندو برادری رہتی ہے اس وجہ سے یہاں پر جو کاروبار ہے وہ میجورٹی میں ہندووں کا ہے ایک ریسرٹ سے یہ پتہ چلا ہے جو سروے ہے ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے جو پرانچ مارکٹ میں یہ جو سامنے مارکٹ دیکھ رہے ہیں اس مارکٹ میں ایٹی سے نائٹی پرسن جو ہے وہ ہندو برادری جو ہے وہ اپنا بزنس ٹیک وار کرتی ہے اور یہاں پر بزنس بھی ہندو برادری کا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ایس ایس ڈی ڈھام جنرل اسٹور اور یہاں پر کافی زیادہ اچھے طریق سے چونے اولیہ پر بنائی رکھتی ہے یہ ہے نریندر کا اسٹور اور یہ ہے گیلوت مطلب یہ ہندو بازار ہے اچھے طریقے سے بنائے ہوئے یہ ہے وجہ بھائی کی دکان تو یہ دیکھیں یہاں پر کافی اچھے طریقے سے بنائے ہوئے یہ دیوالی میں بھی کام آسکتا ہے شاہ شادی میں بھی کام آسکتا ہے اور یہاں پر ہمارے جو بپاری ہیں اور یہ تاجر ان کی دکانیں بھائی آپ کا نام کیا ہے اور کتنے سالوں سے یہ دکان ہے اور مجھے بتا ہے اس مارکٹ کا نام کیا ہے کتنی دکانیں ہوں گی یہاں پر ہندو ہوں گے تقریباً سوپے تقریباً یہاں پر سیونٹی فائی پرسن ہوتی ہے سیونٹی فائی پرسن ہوں گی ہے اور ہم یہاں سے تقریباً بس سال سے کام کر رہے ہیں دوہزہ چار سے کام کر رہے ہیں مطلب آپ کو ہو گیا تک کہ بیس سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں تو مطلب کیا لگتا ہے کہ اس مارکٹ کو ہندو بازار بھی کا جاتا ہے یا آجشہ مارکٹ کیا نام ہے اس کا جیسے کہ ہندو بازار بھی بولا جاتا ہے اور آجشہ مارکٹ کا بھی نام ہے یہ دونوں بول جاتے ہیں کیونکہ یہاں ساری جو ہندووں کی ہیں ساری دکان در کافی ہندو رہتے ہیں آپ کی ایک دکان ہے یا اس کے علاوہ بھی آجشہ مارکٹ کو دنیا دینوں کا جو دوہزہ چار میں رکھا گیا تھا پیٹر موسی رحمان آگور اس کے فادر عبدالرحمان نے اس نے اپنی محمہ کا نام بتا تھا آجشہ مارکٹ اس وجہ سے جو آجشہ مارکٹ ابھی تقریباً آجشہ مارکٹ بھی کم سے کام چاسو پانچو بھکانے ہیں جو مین جو مارکٹ ہے وہ آجشہ مارکٹ یہ ہے جس کی تقریباً بیس سے پٹیس بھکانیں ہیں وہ آجشہ مارکٹ اس کا بنیاد ہے پھر بادو میں ساری مارکٹ بھنی وہ ہی بولنے لگے آجشہ مارکٹ مطلب یہاں پر سیونی فائی پرسند نیندو ہیں سارے سیونی فائی پرسند ہیں اور کیا لگتا ہے ابھی دیوالی بھی آنے والی ہیں تو کیسا رش دیکھتے ہیں اور کیا حجوم ہیں لوگوں کا شکر ہے مالکہ کام بھی اچھا کر رہا ہے ابھی سیزن بھی سٹار ہوگئی ہے دیوالی پر آپ کیا پیغام دیں گے آپ کے جو شہری ہیں وہ جو دیکھنے والے ویڈیو ہیں اس کو دیوالی کے جیسے یہ تو کچھیوں کا محول ہوتا ہے اور یہ تو کچھی کا دل بھی ہوتا ہے اور میں ساروں کو کم نہیں بنوگا ہکی دیوالی سب دوستوں اور میرے پاکستانیوں کو میں اپنی طب سے ہکی دیوالی کہتا ہوں اپنی فیملی کی طب سے ہکی دیوالی یہ ہے بھائی ویجے صاحب ان کا نام ہے اور یہ پاکستان کے پاکستان جو مرکوٹ میں مارکیٹ ہے اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ سیونٹی فائی پرسن سے زاہر جو ہے وہ ہندو برازی یہاں پر آباد ہے اس وجہ سے یہاں پر جو دکانے بھی ہیں میجورٹی وہ ہندو میجورٹی ایریا بھی کہلائے جاتا ہے اور یہاں پر جو دکانے ہیں مارکیٹ ہے بزنس سے پورا وہ ہندو کے ٹیک اور میں آتا ہے تو اس لئے انہوں نے یہ کافی اچھی انفارمیشن بھی دیا اور اس وقت دیوالی کی نزدیک ہی ہے تقریبہ اس کو بھی دو تین دن دے چکے یہاں پر رشت جو ہے وہ بہت زیادہ یہ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے وہ خواتین آ رہی ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ خریداری جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں اچھا بیجے بھائی مجھے یہ بتایا کہ یہ خواتین یہاں پر آتی ہیں یا مرد بھی آتے ہیں یہاں پر 80% لیڈیز آتی ہیں اور 20% مرد آتے ہیں 80% آشاہ ماتی جو یہاں آ رہے ہیں بہت زیادہ بھی نزدیک پڑھتے ہیں یہاں پر 80% جو ہوتی ہیں وہ لیڈیزیں آتی ہیں 20% جو مرد آتے ہیں تو بیجے بھائی نے یہ مجھے بتایا کہ یہاں پر 80% لیڈیز ہیں اور 20% جو مرد آتے ہیں کیونکہ بھی انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اس مارکیٹ میں اس حوالے سے بتایا کہ 2004 میں یہ شفری شویتی اور مرکوٹ جو کی بہت زیادہ تاریخ رکھنے والا شہر ہے اور یہاں پر بہت اچھے طریقے سے خریداری کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ کہ یہاں پر دیکھیں کس طرح ابھی بھی میں نیچے پورشن جاتا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح لوگ دیوالی کی خریداری میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور یہاں پر دیوالی بڑے اچھے طریقے سے مرائی جاتی ہے یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے لوگ آ رہے ہیں اور دیوالی کی خریداری میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ اچھے طریقے سے چمپلو کی دکان ہے اور یہ مہندی کے حوالے سے بھی ہے اور یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے تو یہاں پر اوپر والا پورشن اور یہاں پر جو دیوالی کے حوالے سے چوریاں ہیں وہ بہت زیادہ مہندی جاتی ہے جو دیکھیں طریقے پورشن شکلنے کے حوالے سے یہاں پہ ڈیوالی کے حوالے سے دکان ہیں اور دینوں کے دینوں کی جو دیکھیں یہ دنہوں نے تو پر دکان تو پر دوالی کے حوالے شکلنان اگر صرف شکلنان یہ دیکھیں دیوالی کی مٹھائی ہیں وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے لے کے آ رہے ہیں لوگ یہ دیکھیں دیوالی کی شاپ پر منٹر ہو چکا ہوں اور یہ دیوالی کے حوالے سے مٹھائیاں بھی یہاں پر تیار ہو رہی ہیں تو کے کے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں یہ بھائی ہیں آپ کا نام کیا ہے پیر بھائی کھیتا رام تو یہ بھی ہندو ہیں یہاں پر تو کافی اچھے طریقے سے مطلب کہ یہاں پر جو ہے وہ ایوینٹ کے حوالے سے بہت زیادہ طریقے سے فیسٹیول بڑھے گام سے یہاں پر دیکھ رش بہت زیادہ ہے ابھی ابھی یہ رش بھی بہت زیادہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں ابھی کافی رش جو ہے وہ بڑھنا والا ہے شاپنگ کیسی جا رہی ہے خریداری کیسی چل دیئی ہے اچھی چل دیئی ہے اور کیا کہیں گے پیغام کیا دیں گے دیوالی پر آپ کا نام کیا ہے محمد انور اچھا اچھا دیکھیں کافی اچھے طریقے سے دیوالی کی خریداری جو ہے وہ جاری ہے اور بندیاں ہیں اور جو کپرے ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے لیے جارے ہیں یہ دیکھیں ابھی فیلال ابھی اتنا رش تو نہیں ہے مگر آہستہ بڑھنا جائے گا یہ رش ہے لیکن یہاں پر دیوالی کے حوالے سے کافی اچھا ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوالی کے حوالے سے یہاں پر کتنا زیادہ رش ہے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئیشہ مرکیٹ اس کو کہتے ہیں اس میں کتنا زیادہ رش ہے دیوالی کے حوالے تو یہ ساری جو دکانیں وہ ساری دکانیں ہندو برادری کی ہیں اور یہاں پر دیکھیں کس طرح ننے بھائی بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ جولس کی شاپ ہے اور یہاں پر جتنی بھی دکانیں وہ ساری ہندو کی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جولس کی شاپ ہے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا پرہنچ عمرکوٹے اور یہاں پر کھائیداری کے حوالے سے دیکھیں کس طرح مورتیاں ہیں ٹائل سے وہ رکھے گئے ہیں یہ اس طرح مطلب رکھے گئے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر جو ایوینٹ ہے وہ اپنا ہندو برادری وہ تیوار مناتی ہے بھائی صاحب کا نام کیا ہے اچھا آپ یہیں کہیں کیا کہیں گے دیوالی کے حوالے سے شب کام نہیں دیں گے کی نہیں ہماری مالکے چہتے ہیں ٹائل سے وہ راگیں بھول ہیں rhe گھولوں میک ہو تو ہمارکوٹ میں کتنا ہندو برادری رہتی ہے پہ رہا ہے جسد ہمارکوٹ میں اور یہاں پر مندر کتنا ہیں ٹوٹر ہمارے مندر پر پتہ ہی cards ہمارے مندر پر پتہ ہیتنے ہیں آس پاس میں بھی مندر ہے آس پاس میں پہ پھل ہے آس پاس مندر ہیں اور کیا کہیں گے ہمارے جو ویڈیو دیکھنے والے دیوالی کی شب کامنے دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے اتنا ابھی رش اسٹارٹ ہوا ہے آنے کا آگے جا آگے روزہ آہے ہاں اور آپ کو بہت کچھ ملے گا پینٹ بائی کو ابھی دیکھ لو ان سے بھی خریدنا لازمی تو یہ دیکھیں انڈین جو گجراتی جیسے کہتے ہیں یہ ہندی میں بھی لکھا ہوا یہ آرتی کی تھالی ہے اور آرتی کی تھالی بھی یہاں پر رکھے گی ہے اسٹال وغیرہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر موم باتی ہے اور یہ دیکھیں مورتی بھی رکھی گئی ہے کافی اچھے طریقے سے یہاں پر دیوالی کی جو شاپنگ ہے وہ ہو رہی ہے اور اس مارکٹ کا بتاؤں تو یہاں پر 75% جیسے انہوں نے ویجے بھائی نے بتایا کہ 75% جو ہے وہ یہاں پر ہندو برادری کی دکان ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہندو بازار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ مارکٹ کے میں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں واکنگ کر کے اور یہ دیکھیں آخر میں ہمارا یہی بیگام ہے سب بہن اور بھائیوں جو ویڈیو ہماری زیادہ سپورٹ کریں اور ہمارا چینل کے بھائی کریں یہ والے کی شکر چک کامنا ہے آپ پیٹ ملیں گے اگلے مندل کی طرف اگلے ویلوگ کی طرف تو جے ماتاری